جو آج سائیفر کیس میں ڈراما ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے آپ لوگوں کے بعد کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں ان کو یہ خوف آگیا بلہ چھننے کے بعد بھی پارٹی ختم کرنے کے بعد بھی اور ہمارے تمام لیڈران کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی ان کو یہ خوف ہو گیا ہے پی ڈی این کو پی ایم ایل این کو کہ یہ ہم سے ہار جائیں گے یہ امران خان کی تین سے ہار جائیں گے اس لیے آج یہ سائیفر کیس والا ہے رات و رات میں انڈا کے اور سزا دے دی گئی ہے سب کو پتا ہے کہ یہ پریولیس کیس ہے یہ جھوٹا کیس ہے جو پرائم مینسٹر امران خان تھے وہ سب سے زیادہ اس ملک کے ساتھ جو ہیں وہ وفا رکھتے ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا یہ چونکہ اس وقت الیکشن قریب ہے یہ خوف و حراس پہرانا چاہتے ہیں تاکہ برگر دسارٹ ہو جائے اور وہ الیکشن کا نا سوچے ہیں کہ شاید الیکشن ہم سے چھین لیا گیا ہے یہ بلکل ایک اور چال ہے یہ کیس پر ختم ہو جائے گا یہ سزا بھی ختم ہو جائے گا یہ بلکل سزا ختم ہو جائے گی یہ صرف جھوٹے کیس میں جانبوجھ کے جو رات و رات سزا دی گئی ہے یہ آپ ورکس کو ڈی موریلائز کرنے کے لیے سزا دی آپ کو کہا گیا کہ تاکہ آپ اس سے ڈی موریلائز ہو جائے آپ نے بلکل ڈی موریلائز نہیں ہونا آپ نے مزید تگڑے ہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر عمران خان جیل سے باہر آئے اور دوبارہ سے آپ کی ووٹ کی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ پرائم مینسٹر بنے تو آپ آٹھ فروری کو صبح صویرے لائن میں لگیں ماں بہنوں بیٹیوں بزرگ سارے باہر آئیں اور اس بات کا جواب جو اس وقت سائفر کیس کی جھوٹی جو ہے ان کو سزا دی گئی اس کا بدلہ آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ عمران خان کے نمائندوں کو ان کے تھپا لگائے اور عمران خان کے نمائندوں کو جتوائے تاکہ عمران خان جیل سے باہر آسکے حسلہ نہیں توڑنا ہی آپ کا حسلہ توڑنے کے لیے جانبوجھ کیا گیا ہے عمران خان جیدارے بہادرے یہ ہم کوٹ کے اندر چیلنج کر دیں گے یہ سزا ختم ہو جائے گی آپ نے بالکل نہیں گبرانا ہے میں ہی آپے ڈیراغازی خان واپس آ چکی ہوں میں آپ کے سامنے موجود ہے ظلم اور بربریت کے آگے میں آپ نے برکرس کے آگے دھال بنوں گی آپ نے مجھے بھی بیچ کوپر تھپا لگا کہ آپ نے مجھے جتوانا ہے سرداروں کو بڑیروں کو جاگرداروں کو یہ جو نے غنڈا راج ڈیراغازی خان میں پھیلائے ہوئے آپ نے ان کو ریجکٹ کرنا ہے اور عمران خان کے نمائندوں کو جتوانا ہے آپ تگڑے رہیے ڈٹے رہیے عمران خان کا ساتھ دیجئے ووٹ کے ذریعے آپ یہ بدلہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد